باعدب سٹوڈنٹ کی کہانے ایک دن چاندر طلبہ نے اپنے استاد سے کہا سر آج آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے استاد نے کہا ضرور مجھے تو کرکٹ کا بہت شوق ہے پھر شروع ہوا تو دیگر کلاسوں کے طرف کا بھی میچ دیکھنے کے لئے میدان میں آگے سب کی توجہ استاد پر تھی پانچ گنگ پر استاد مظلم نے صرف دو رنگ بنائے و چھٹی گین پر کلین گولڈ ہو گئے طلبہ نے شور مچا کر پر پر خوشی بائیدار کیا دوسری دن کلاس میں استاد نے پوچھا کون کون چاہتا تھا کہ میں اس کی گین پر آوٹ ہو جاؤں سب وہ بولرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے وہ انسدی اور پوچھا یہ بتاؤ کہ میں کرکٹ کیسا ہوں سب نے یک زبانوں پر کہا بہت برے پوچھا اچھا میں استاد کیسا ہوں جو آمیلا بہت اچھا استاد نے انسدے ہوئے کہا صرف آپ ہی دنیا پار میں پھیلے ہوئے میرے ہزار ہاتھ لبا جن میں کئی میرے نظریاتی مخالف ہیں سب کہتے ہیں کہ میں اچھا استاد ہوں راز کی بات بتاؤں میں جتنا اچھا استاد ہوں اتنا اچھا طالب علم نہیں تھا مجھے ہمیشہ سبق یاد کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا بات سمجھنے میں وقت لگتا تھا لیکن کیا آپ بتا سبقے ہیں کہ اس کے باوجر میں مجھے اچھا استاد کیوں مانا جاتا ہے سارا آپ بتائیں ہمیں نہیں پتا طلبہ نے جواباں کہا استاد نے کہا اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے ٹیچر کی گاردعوت کی تیاری میں ان کی مدد کر رہا تھا پریزر سے برف نکالنی جسے توڑنے کے لیے کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی استاد محرم کام کے لیے کمرے سے نکلے تو میں نے مکہ مارت کا کف توڑ دی اور استاد کے آنے سے پہلے جلدی سے چھوٹو ہی برف دیوار پر بھی دے ماری استاد کمرے میں آئے تو دیکھا میں نے برف دیوار پر مار کر توڑ دی انہوں نے مجھے ڈانٹ اور کہا کہ تمہیں اکل کب آئے گی یوں برف توڑی جاتی ہے میں نے ان کی ڈانٹ خموشی سے سنی بعد میں انہوں نے میری اس بے وقت کو بھی کازی کر کئی جگہ کیا لیکن انہیں آج تک نہیں ملوں کہ برف میں نے مکہ مار کر توڑی تھی یہ بات میں نے انہیں اس لیے نہیں بتائیں کہ وہ ایک خاص سے محضور تھے ان کی غیر مجود کی میں میں نے جوانی کے جوش میں جب ان کی محضوری کا خیال آیا تو سوچا کہ کہیں میری طاقت کے مظاہرے نے انہیں احساس کمتری نہ ہو اس لیے میں نے برف دیوار پر مارنے کی اخ مکانہ حدد کی اور کئی سال تک ان کی ڈانٹ سنتا رہا لیکن آپ لوگ ایک دوسرے کو چیک چیک کرنا ناہی درید رہے تھے سر کا اوٹ کرو یاد رکھو جتنا سب کچھ نہیں ہوتا کوئی ہارنے سے بھی جنگی میں جیت کے رستے پلتے ہیں اپنی طاقت آپ طاقت میں اپنے اسازہ والدین سے بشک آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن زندگی میں کبھی اپنے اسازہ والدین سے جتے ہیں کہ کوشش نہ کرنا ایسا کر کے آپ کبھی نہیں ہاریں گے اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں سرکنو کرے گا انشاءاللہ جو اسازہ کی قدر کرتے ہیں وہ ہی آگے جاتے ہیں بعد بامراد